وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امید وار کوئی ملے امید وار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس ملفوزات سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نجات ایمان کے ساتھ ہے بعض روسہ لاہور کے ٹیکہ لگوانے پر جو راضی ہوئے ہیں یہ امر ان کی شجاعت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ تحور ہے کہ سرکار راضی ہو ہاتھ بٹایا جاوے ابھی تک تو ہماری جماعت کو گوئرمنٹ کا مخالف ہی خیال کیا جاوے گا بڑی ضرورت خدا شناسی کی ہے سب امور خدا کے بعد ہیں جیسے ہم نے ابھی بتلایا کہ نجات ایمان کے ساتھ ہے پھر ساکنان قادیان کے ٹیکہ لگوانے پر فرمایا کہ یہ ہمارے لئے مفید ہے کیونکہ فاسق فاجر لوگ بھی ہیں اور ظاہری اسباب میں سے ٹیکہ بھی ہے جب یہ لوگ اپنے زنون یعنی ٹیکہ پر یقین رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے یقین پر یقین نہ رکھیں عجیب زمانہ ہے کسی کو خبر نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے پھر حضرت نے مفتی محمد صادق صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان سابقہ نوشتوں میں یہ تو لکھا ہے کہ مسیح معود کے زمانہ میں تاؤن ہوگی مگر یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں کہ جس طرح کے الہامات جیسے انی و حافظ و کلہ منفددار اور دوسرے ہمیں ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی ذکر ہے کہ نہیں مفتی صاحب نے کہا کہ حضور دیکھ کر ارز کروں گا پھر فرمایا کہ انہو اول قریہ میں قریہ کا لفظ ہے قادیان کا نام نہیں ہے اور قریہ کیر سے نکلا ہے جس کے معنی جمع ہونے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے ہیں یعنی وہ لوگ جو آپس میں مواقلت رکھتے ہوں قریہ سے مراد وہ حصہ ہوگا جس میں ہمارا گروہ رہتا ہے مسیح معود کے اپنی جماعت کو تور پر لے جانے کا مطلب پھر ذکر ہوا کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ مسیح اپنی جماعت کو کوہ تور پر لے جاوے گا حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ تجلیگہ حق میں لے جانا یعنی قرب اور حیبت کے مقام پر لے جاوے گا کہ جس سے جماعت کی تبدیلی ہوتی ہے کہ ایک طرف تو تعاون کو دیکھ کر اور دوسری طرف ہماری تعلیم کو دیکھ کر وہ خدا کی تجلیات کو نظر میں رکھیں گے عظیم الشان معاملہ آ کر پڑا ہے گورمنٹ نے ہر ایک فرقہ کو لپیٹ لیا ہے مولوی محمد آحسن صاحب نے کہا کہ حضور یہ لوگ پہلے اعتراض کرتے تھے کہ ہم گورمنٹ کی خوشامت کرتے ہیں مگر اب کیا کہیں گے کیا یہ کاروائی ٹیکہ کی خوشامت سے ہے کہ جس سے ہم نے اتفاق نہیں کیا نواب محمد علی خان صاحب نے کہا کہ ٹیکہ بھی کہاں تک لگے گا اس پر حضرت اقدس نے ہس کر فرمایا کہ وہی مثال ہے جس کا ذکر مسنوی میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی ماں بدکار تھی اس نے اسے مار ڈالا لوگوں نے کہا کہ ماں کو کیوں مارا اس کے دوستوں کو مارنا تھا اس نے جواب دیا کہ ایک کو مارتا دو کو مارتا آخر کتنوں کو مارتا اس لیے اسے ہی مارنا مناسب تھا یہی حال ٹیکہ کا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا عال محمد و بارک وسلم انہ کا حمید و مجید